مالکان آج صبح ہم نے یہ خبر بتائی تھی کہ ملک کی خفیہ ایجنسی نائے نے عبداللہ نگر علاقے میں ایک دکان کی تلاشی لی اور جانش پرطال کے لیے ایک شخص کو اپنے تابع میں لیا اور کئی گھنٹوں کی تحقیقات کے بعد سیٹی پولیٹیسن پولیس کنٹرول روم لے گئے یاد رہے کہ ہمارے ذرائع کے مطابق دو پہر تین بجے کے قریب یہ معلوم پڑا کہ اس شخص کا سوسل میڈیا پر پڑوسی ملک کی کچھ لوگ سے فون کال ہوا ہے اسی شخص کی بنیاد پر پوچھتاش کے لیے حراست میں لیا گیا نیا اور ایٹی ایس کی کاروائی میں ہمارے ذرائع سے ایسا معلوم ہوا کہ یہ شخص پیسے سے آپٹیکل کی دکان چلاتے تھے اور آمل تھے اور اس کے گھر جافن اگر کی بھی تلاشی لی گئی مگر کوئی مشکوک اور ممنوع چیز نہیں ملی ایسا بتایا جا رہا ہے اس سوسل کو ون سے ون نائن ایک سو اکنسی کی نوٹس دے کر چھوڑ دیا گیا البتہ پندرہ اکتوبر کو دہلی میں نیا ہیڈکوائٹر حاضر رہنا ضروری قرار دیا گیا ہے نیا اور ایٹی ایس نے میاں بیوی کے دونوں کے موبائل فون ضبط کر لیا ہے اور فورنسک ڈیپارمنٹ ڈیلی ایجنسی کو تفتیش کے لیے بھیجا ہے آفٹیکل اور آمل پیسے سے وابستہ یہ شخص عملیات کے ذریعے بھی بیمار پریشان لوگوں کا علاج و معالجہ کرتے تھے اور علاج و معالجے کے لیے کئی ممالک کے لوگ ان سے رابطے میں تھے جس میں پڑوسی ملک کے زیادہ مریض تھے مہراشت کے دیگر علاقوں میں بھی نیا کی چھاپا مار کاروائی ہوئی ہے نیا کاروائی کرنے سے پہلے مہینوں تک اس آدمی پر نظر رکھتی ہے اور مکمل ثبوت اور شک ہونے کے بعد اسے جانش کے لیے تابے میں لیتی ہے اسی طرح کے بعد اس معاملے میں بھی ہوئی ہوں گی اور تفصیل ملنا ابھی باقی ہے